گرجنا والا میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسس کے خلاف جمعیت اسلامی نے احتجاجی ریلی نکالی احتجاج میں جمعیت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی تفصیلات سے اگہ کر رہی ہیں حریم شفیق جی بالکل جمعیت اسلامی نے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف گیپ کو آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس کی قیادت زلعی امیر مظہر اقبال رندہوانے کی ہے شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیک کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت اور گیپ کو کے خلاف نارے درستے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امیرے جمعیت اسلامی سراج الہک کے اپیل پر ملک بھر کی طرح گجرہ مالا میں بھی بجلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف جمعیت اسلامی کے سینکڑوں کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے گیپ کو آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس موقع پر احتجاجی مظاہرین سے زلعی امیر مظہر اقبال رندہوانے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ دور میں ایک وقت کی روٹی گریب عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کے چولے تھنڈے کر دی مزاہرین نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک کو مافیات سے نجات دلانے کے لیے کڑے اتصاب کی ضرورت ہے صرف جماعت اسلامی ہی ایسا نظام مترف کروا کے پاکستان کو کرپشن سے نجات دلوا سکتی ہے بہت شکریہ حریم ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے